اے سی سی ہیرو ہے بی سی سی ہی سب کچھ ہے بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ فائننشلی وہ بورٹ اتنا سرانگ ہے آج کل جس کے پاس پیسہ ہے نا وہی سب کچھ ہے پیسے کے ذریعے کوئی بھی کسی کو بلیک میل کر سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشا کپ ورلڈ کپ کی زبانی اختلافات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اور بھارت کے جانب سے ایشا کپ کے لئے پاکستان آنے سمکار کے بعد پیسی بی نے ایشا کپ کے لئے ایک ہائیبریڈ موڈل پیش کیا ہے انڈیا بہت بڑی مارکٹ ہے اور آپ کی ہر بندہ وہاں بیزنس کرنا چاہ رہا ہے جائے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو وہ ابھی تو اس وقت جو ہے سب سے بڑی پوپیولیشن والی ملک ہو گئی چائنا کو بیٹ کر دیا انہوں نے لیکن خیر آپ پتہ نہیں ایدر دہشتگردی ہے وہ لوگ بھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہم تو یہ منجن بیچ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ دہشتگردی ہے تو ہمیں تو اب یہ پروبلم ہے کہ ہم تو لوگوں کو اپنے آپ کو خود خراب کا اپنی کمیز اٹھا کے ہمارا ہی پیٹ جو ہے ان کو نظر آرہا ہے ان دی آرہا ہے وہ اپنے آپ کو کھڑا کی ہے اس نے پیسہ بنایا ہے اس نے دنیا کے پیٹرز کو سمجھے خرید لیا نہیں ہے کہ کچھ دنوں پہلے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ ان یگلیش پیٹرز ان یگلیش کرکیٹر یا دوسری دنیا کے پیٹرس ان کو ترگیران کو کیا رہا کہ اپنے کرکٹ چھوڑ دو اور آج آپ ہاں ہمارے ساتھ کا جاتھ کھلے ہمیں جانا چاہیے ورلڈ کپ کے لئے بھارت اور میرا خواہل ہے ہر لیا سے بہت سٹرونگ ہے انہیں کی چلے گی انہیں کی چل رہی ہے اور میرے خواہل مانے والے دنوں بھی انہیں کی چلنی ہے نمسکار دوستو جہند آپ دیکھ رہے سپر پاور انڈیا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کو لے کر ویوات چل رہا ہے اور آئے دن اس ایشو کو لے کر الگ الگ نیوز پاک میڈیا میں آتی رہتی ہے اس بیچ اب پاک کرکیٹر شاہدہ فریدی نے بھی اس ایشو کو لگ کر اب کمنٹ کیا ہے دراصل شاہدہ فریدی نے پاک میڈیا میں انڈیا کی جم کر تاریب کی ہے اور کہا ہے کہ بی سی سی آئے دنیا کا سب سے طاقتور کرکیٹ بورڈ ہے تو چلیے دوستو دیکھتے پاک میڈیا اور کیا کہہ رہا ہے اس ایشو کو لے کر اس ویڈیو میں ایشو کو کیا انٹروین کرنا چاہیے یہ تو دیکھیں ایشو کو ہو گیا جو ایشو کو ہو رہا ہے وہ ہو گیا بٹ ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اگر ابھی چلے جاتے ہیں انڈیا اور دو ہزار پچیس میں چیمپیونز ٹوفی کے لیے پھر انڈیا ہمیں آنے سے منع کر دیتا ہے تو ہم پھر پس جائیں گے کہ ہم نے کیسے مان لی تھی بات آپ کو لگتا ہے کہ ایشو کو کیونکہ پاسٹ میں ایم ایو سائن کیا ہم نے انڈیا کے ساتھ پانچ سیریز کا اور اس ایم ایو میں چھوٹا سا کئی لگ دیا کہ گورنمنٹ سلیرنس ہوگی تو آئیں گے ہم تو چلے گئے وہ آئے نہیں اور اسی میں پھس گئے پھر سے ہم وہی مسئلہ آ گیا سیٹی ساب تو کہتے ہیں دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاج بھی پھک پھک کے پیتا ہے وہ والے سٹیپس لے رہے ہیں کیا ایسی سی کو انٹروین کر کے ایک ایم ایو ایسا سائن کروانا چاہیے جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی آئے سی سی زیرو ہے بی سی سی آئی سب کچھ ہے بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ فائننشلی وہ بورٹ اتنا ہی سٹرونگ ہے آج کل جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہی سب کچھ ہے پیسے کے ذریعے کوئی بھی کسی کو بلیک مل کر سکتا ہے جس لیول پر اس وقت چیزیں چل رہی ہیں سارا پیسے کا کھیل ہے اور آئے سی سی کو بھی خرید سکتے ہیں اور جو بات شاید بھی کہہ رہے ہیں وہ آئے سی کا نیا جو ریونیو موڈل ہے اس سے بھی کافی کلیر ہے کہ جتنا آئے سی چیرمین اور آئے سی کا پریزیڈین ٹیرمن جو بھی کیا پتا ہے انڈیا سے جہاں ریونیو موڈل کی بات کی ہے ابھی فیصل نے جیسے منشن کیا آئے سی سی ریونیو موڈل نے 38.5% جو آئے سی سی کی ارننگز ہے اس کا شیر جو ہے وہ بی سی سی آئی کو نلے گا اس کے بعد کوئی 6.8 پر Cricket Australia ہے کوئی 6.4 پر ECB ہے پاکستان Cricket Board چوتھے نمبر پر آتا ہے وچھ اس 5.75 سو آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے دیویشن بعد گمپر کے وہیں آجاتی ہے انیا بورٹ بہت پاورفول ہے اس نے اپنے آپ کو کھڑا کی ہے اس نے پیسہ بنایا ہے کرکٹ سے اس نے دنیا کے ٹاپ کرکٹرز کو سمجھے خرید لیا کچھ دنوں پہلے یہ بھی پتہ چل رہا تھا انگلیش کرکٹرز انگلیش کرکٹر یا دوسری دنیا کے کرکٹرز ان کو ساروں کو جو کہہ رہا ہے کہ اپنی کرکٹ چھوڑ دو اور آج ہمارے ساتھ کانٹریک کرو یہی سے کھلو یہی سے پیسہ بناو تو پیسے میں بڑی طاقت ہے سویرا یہ تو پیسے میں بڑی طاقت ہے اس پیسے کو کس طرح سمال کرتے ہو صحیح طریقے سے یا خلط طریقے سے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن میرے خیال میں بی سی سے آئے ہر لحاظ سے بہت سٹرونگ ہے انہیں کی چلے گی انہیں کی چل رہی ہے کافی عرصے سے اور میرے خیال میں آنے والے دنوں بھی انہیں کی چلنی ہے اور یہ کیونکہ جس طرح پاکستان تھوڑا بہت ریک کر رہا ہے لیکن آسٹریلیا اور انگلینڈ قوم دیکھ رہے ہیں بلکل بھی ریک نہیں کر رہے ہیں سب ان کے ساتھ ہیں اور ایکسولیٹ ٹرمز میں جو ہے جو ارننگز ہو رہی ہیں وہ ایسے بھی زیادہ ہو رہی ہیں پرسنٹیج میں شاید بی سی سے آئے کا شہر زیادہ ہے بڑی مارکٹ ہے ہاں بہت بڑی مارکٹ ہے ہر بندہ وہاں بزنس کرنا چاہ رہا ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو ابھی تو اس وقت سب سے بڑی پوپیولیشن والی ملک ہو گئی چائنا کو بیٹ کر دیا انہوں نے بلکل ایسی ہے سب سے بڑا ایک اور جو فیکٹر ہے وہ مجھے لگتا ہے بڑاکسٹرز کا فٹر ہے کیونکہ ڈیسی کی جو سب سے زیادہ earning ہوتی ہے وہ بڑاکسٹرز بڑاکسٹرز ہیں تو شاید ایک اور جو وہ کہتے ہیں تیلٹ جو ہے وہ اس وجہ سے بڑاکسٹرز جو ہیں وہ کیونکہ بھارتی 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 ہیں اور میجر بھارتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ایسا ہو اگر سارا کچھ ہی انڈیا سے آ رہے ہیں تو سنیں گی بھی نہیں کہ بڑاکسٹر بھی وہیں سے سپانسرشپ بھی وہیں سے تو زیاری بات ہے وہ چاہیں گے کہ ہر چیز انڈیا میں ہی ہو جس طرح بات ہو رہی تھی کہ انڈیا ہمارے ہمارے کہہ رہے تھے کہ باہر میچ کھیلے وہ ہی نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے انڈیا کیسے ورلڈ کپ باہر کا میچ کھیلے سارے سپانسر ہر چیز انہی کی ہے تو جو وہ چاہیں گے وہ ہی ہوگا لالا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان فرکر ٹین کا سپانسر بھی جو ہے وہ انڈیا نے ایشیا کپ ایشیا کپ کہاں ہوگا اس کے حوالے سے پاکستان کی کیا سٹراتیجی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایشیا کپ کو انگلینڈ لے جائیں اور تھرڈ وینیو پر لے جائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا چیز اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے دیکھیں یہ ٹوٹل پاکستان کرکٹ بورڈ کا نسین ہے کہ وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں ایشیا کپ میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ کچھ میچز تو ضرور ہونے چاہیے ایشیا کپ کے پاکستان میں اور دوسری جہاں تک بات رہ گئی کہاں پہ ہونا چاہیے یہ ٹوٹل ڈیسین پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے ان کو پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیسے چاہتے ہیں میں رکھیں کہ دیا دفاٹر جیج لیکن کچھ میچز ایشیا کپ کے پاکستان میں ضرور ہونا چاہیے اور یہ ایشیا کپ پاکستان میں ہونا چاہیے کچھ میچز اگر ہمیں پاکستان سے باہر کھیلنے پڑتے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں لیکن خیر آپ پتہ نہیں ادھر دہشتگردی ہے وہ لوگ بھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہم تو یہ منجن بیچ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ دہشتگردی ہے تو ہمیں تو اب یہ پرابلم ہے کہ ہم تو لوگوں کو اپنے آپ کو خود خراب کا وہ اپنی کمیز اٹھا کے ہمارا ہی پیٹ جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے خیر بارال پوچھنا اب آپ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر مثال کے طور پر یہ ایشیا کپ انگلنڈ میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے ہم سے تو انہوں نے لے گئے وہ ایک پرابلم تھی کیا ہمیں جانا چاہیے ورلڈ کپ کے لیے بھارت بالکل جانا چاہیے ہمیں ورلڈ کپ کے لیے بھارت اور میرا خیال ہے it's about the world cup it's not about going to india it's about the world cup and you want to be the world champions اس کی ایک بہت بڑی ریکنیشن ہے اسے پاکستان کا مرال اور زیادہ بڑے گا پاکستان کا سٹیٹس اور زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ ورلڈ چیمپئنز بن جاتے ہیں so you know this is all a part of it کہ آپ لوگوں کو کھیلنا چاہیے بلکہ ورلڈ چیمپئنز بن کے آنا چاہیے تاکہ آگے سے کوئی آپ کو انکار نہ کر سکے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی مزبانی پر اختلافات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اور بھارت کے جانب سے ایشیا کپ کے لئے پاکستان آنے سے انکار کے بعد پی سی بی نے ایشیا کپ کے لئے ہائیبریڈ موڈل پیش کیا ہے سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ہائیبریڈ موڈل کو کیا یہ ایک اچھی تجویز ہے ابھی تک معاملات شوئے سرجے نہیں ہیں اور اگر دیکھا جائے حقیقت کی نگاہ سے کہ بھارت کے انفلوئنس میں ہے کرکٹ سری لنکا اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بنگلہ دیش یہ کہہ رہا ہے علاقہ ان کے ہاں کتنی گرمی ہوتی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپٹیمبر میں متحدہ عرب آمارات میں گرمی بہت ہوگی اس لیے ہم وہاں جا کر نہیں کھیل سکتے اور بھارت نے تجویز پیش کی ہے کہ کرکٹ سری لنکا کو مزبانی دی جائے کیونکہ لاسٹ ایر ڈیفال کر گیا تھا سری لنکا ان کی کرکٹ جو ہے وہ مالی مشکلات سے دو چار ہیں تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن آئندہ ایک دو دن میں میری کل بات ہوئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن نظم سیٹی صاحب سے جو لندن میں تو انہوں نے اس تبقیوں کا اظہار کیا تھا کہ آئندہ ایک دو دن میں معاملہ تیہ ہو جائے گا